بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نمبر دو دہات اور شہر پیارے بچوں آپ کہاں رہتے ہیں دہات میں یا شہر میں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دہات اور شہر میں کیا فرق ہے ذرا کتاب کے صفحہ نمبر سات پر دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے تصویر کے اوپر والے حصے میں سرسپس کھیت نظر آ رہے ہیں کچھا علاقہ نظر آ رہے ہیں جانور نظر آ رہے ہیں ہمیں ٹیو بیل نظر آ رہا ہے جبکہ تصویر کے نیچے والے حصے میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے بلندو بالا امارات اور ٹریفک کا حجوم اب میں یہ چاہوں گی کہ سبق کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے آپ ذرا ان تصاویر میں نظر آنے والے مناظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں دہاتی اور شہری زندگی میں کیا فرق ہے؟ آؤ سیکھیں ایسے مقامات جہاں لوگ آپس میں ملجل کر رہتے ہیں انسانی عباد کاریاں کہلاتے ہیں انسانی عباد کاریاں دو قسم کی ہوتی ہیں گاؤں یا دہات یا پھر شہر ہمارے دہات کھیتوں کے آس پاس چھوٹی عبادی کو دہات کہتے ہیں ہمارے ملکی ایک بڑی عبادی دہاتوں میں رہتی ہے یہاں کے لوگوں کی زندگی کا زیادہ تر انحصار کھیتی باڑی اور مویشوں کی افضائش پر ہے دہات کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں ان کی آب و ہوا بھی صاف ستری ہوتی ہے دہات کھیتوں سے گھرے ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دہاتوں میں بھی تبدیلی آئی ہے اب لوگ دہاتوں میں بھی پکے مکان بناتے ہیں ہمارے ملک میں قریباً پچاس ہزار پانچ سو اٹھاسی دہات ہیں پیارے بچوں کیا کبھی آپ دہات میں گئے ہیں آپ نے ابھی دہات کے بارے میں سنا اور پڑھا آپ کو یہاں کی سب سے اچھی بات کیا لگی کون سی خصوصیت سب سے اچھی لگی مجھے تو یہ بات اچھی لگی کہ یہاں کی آب و ہوا صاف ستری ہے اگرچہ یہاں تعلیم اور صحت کی سہولیات کا فکتان ہے لیکن کارخانوں اور گاڑیوں کا دھوہ اور شورغل بھی نہیں ہوتا ہمارے شہر دہاتوں کے مقابلے میں شہری عبادی کم ہے جس جگہ بڑے تجارتی مراکس ہوں بڑے سکول کالج ہسپتال اور سرکاری دفاتر ہوں اسے شہر کہتے ہیں ہمارے شہر بہت گنجان ہے گنجان کا مطلب کیا ہے یعنی یہاں پہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے روز بروز ان کی عبادی بڑھتی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے شہروں کی عبادی کیوں بڑھ رہی ہے صاف سی بات ہے کہ ہمارے دہاتوں میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کا فقدان ہے اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ شہروں کا رکھ کرتے ہیں آئیہ آگے بڑھتے ہیں شہروں میں چونکہ زیادہ سہولیات میسر ہیں اس لیے زیادہ تار لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں یہاں عام طور پر بڑی بڑی عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں صحت صفائی اور تعلیم کی بھی عالی سہولیات میسر ہیں شہروں میں سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے دہی اور شہری زندگی کا موازنہ دہاتوں میں اگرچہ سہولیات کا فقدان ہے مگر وہاں کی آبو ہوا صاف ستری ہے اور لوگ صحت من زندگی گزارتے ہیں شہروں کی ٹرافک اور دھوئے سے محول آلودہ ہوتا ہے شہروں میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے ذرائیں ہیں بروقتی بھی امداد میسر ہے اور روزگار کے بہتر مواقع بھی میسر ہیں شہروں میں ٹرین، کار اور ہوائی جہاز سے سفر کرنے کی سہولیات بھی میسر ہیں جبکہ دہاتوں میں سفر کرنے کے لیے لوگ سائیکل، گدہ گاڑی اور ٹریکٹر کا استعمال کرتے ہیں جی پیارے بچوں آپ اپنے گرد مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مختلف طرح کے کام کر کے ہماری مدد کرتے ہیں مثلاً موچی ہمارے لیے جوتے بناتا ہے درزی ہمارے کپڑے سیتا ہے اور مستری ہمارے گھر بناتا ہے مشترکہ پیشے اب ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے پیشے ہیں جو شہر اور دہات دونوں میں پائے جاتے ہیں اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں دہاتوں اور شہروں میں الگ الگ سہولیات اور وسائل کی وجہ سے لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں کچھ پیشے ایسے بھی ہیں جو شہر اور دہات دونوں جگوں پر نظر آتے ہیں انہیں مشترکہ پیشے کہتے ہیں موچی موچی ہمارے لیے جوتے بناتا ہے مستری، مزدور، گھر اور امارات بناتا ہے ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے استاد بچوں کو تعلیم دیتا ہے کساب گوشت بیشتا ہے درزی کپڑے سیتا ہے ہجام بال کارتا ہے آؤ خود کو پہچانے کیا آپ سب پیشاوروں کی عزت کرتے ہیں اس سبق سے میں نے سیکھا کہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دہاتوں میں رہتی ہے شہر میں صحت صفائی اور تعلیم کی زیادہ سہولتیں میسر ہیں گاؤں میں آب و ہوا شہروں کی نسبت اچھی ہوتی ہے شہر اور گاؤں میں لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں